بسیلے رمانے رہی سٹارکو آل ویبرز یہ ویڈیو سیمنٹ سیکٹر کے حوالے سے کہ سیمنٹ سیکٹر کی آج کلوزنگ کس طرح سے رہی ہے اور سیمنٹ سیکٹر کی جو پرفارمنس ٹیکنیکل گراف کے ساتھ سے کس طرح سے ہو سکتی ہے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یعنی کہ انفرمیشن شیئر کرنا ہے جس کا کوئی کلیم یا بلیم نہیں ہے سیمنٹ سیکٹر کے حوالے سے بات کرتے ہیں ڈی جی خان کے حوالے سے ڈی جی خان کافی یعنی کہ کچھ دیکھا جائے تو لاؤس ویڈ سے تقریباً سیونٹی فور سے لے کے سیونٹی سیکس کے درمیان یعنی ایک کمیشن کے فیز میں رہا ہے اس کا جو سٹاپر بنتا ہے سیونٹی سکس بنتا ہے اگر سیونٹی سکس سٹاپر بریک نہیں کرتا تو ڈی جی خان ایٹی ٹو سے لے کے ایٹی فور تک یعنی کہ باؤنس بیک کر سکتا ہے آج سے چھرään سیونٹی تمام سے کرتا ہے تو چھرään سٹاپر بن رہا ہے۔ بریک نہیں کرتا تو آپ کا باؤنز کر سکتا ہے ایٹی تیلی ایٹی سکس دے ایٹی سکس کس میں اے مووک کر سکتا ہے اس کے علاوہ میں پلی سیماڈ نے بھی آج تھوڑی پرپارمیس دکھائیں 35 close 37 پیسے تک آہ 32 روپے سے لے کے 33 روپے تک یہ ایکرویشن فیس میں رہا ہے اور جو اس کا سٹوپر بنتا ہے یعنی کے دیکھا جائے تو 32 روپے پچاس پیسے بند ہے اور اگر 32-35 کا لیول بریک نہیں کرتا تو 36 سے لے کے 38 تک موو کر سکتا ہے کوہار سیمن نے آج کیا بارا تھا کوہار سیمن اگر لیول بریک کر جاتا ہے تو ہائی سیٹ سے پروفی ٹیکنگ بن دی ہے لکی کی اگر ہم بات کریں تو لکی کا جو ریسٹن ایریا ہے اور رول کے دیکھا جائے تو لکی کے جو ریسٹن ایریا بن رہا ہے ساس سو تیس یعنی کہ بن رہا ہے ساس سو تیس ساس سو تیس سو پر کا لیول بن رہا ہے اگر ساتھ سے تیس کے لیول کو بریک کر جاتا ہے تو لکی مزید پرفارم کرے گا آدھر ویس اگر بریک نہیں کرتا تو شاپ پروفی ٹیک ہمیں نظر آ سکتی ہے اس کے علاوہ یعنی کہ چھوٹے سٹاکس میں ڈی سی ایل پاور سیمنٹ فلائنگ سیمنٹ یہ ایکیومیلیشن فیز میں ہیں ڈی سیل کا سٹاپر ساڑھے ساتھ روپے ہیں جبکہ پاور سیمنٹ کا ساڑھے چھے روپے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ فلائنگ کی بات کریں تو فلائنگ کا جو سٹاپر ہے بارہ روپے کا لیول ہے اگر یہ لیول بریک نہیں ہوں گے تو ان میں بھی ریلی کنٹینیو ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی شکریہ کامران میں میں باوانی اللہ حافظ